دوستو سارے ریکارڈز کو دھتا بتاتے ہوئے ایک بار پھر سے ممبئ انڈینز نے پلی آف کے ایلیمنیٹر میں کھیلے گئے مقابلے میں لکھنوں سوپر جائنٹس کو ہرا کر کالیفائر ٹو میں اپنا اسثان پکا کر لیا ہے اور یہاں سے جیت کر وہ فائنل تک پہنچنے کا راستہ نکالنے میں لگی ہوئی ہے ایسے میں ان کا مقابلہ 26 مئی کو گجرات کے خلاف اہمدبات کے نریندر مودی سٹیڈیم میں شام سارے 7 بجے سے کھیلا جانا ہے ایسے میں اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتانے کا پریاز کریں گے کہ اس کوالیفائر ٹو کے لیے ممبئ انڈینز اور گجرات ٹائٹنز کی پلینگ 11 کیا ہوگی اور کرائیں گے آپ کو میدان کے پچھ اور موسم کے اپ ڈیٹ سے افگاتے ہیں تو اگر آپ بھی ممبئ انڈینز یا گجرات ٹائٹنز میں سے کسی کے بھی فین ہیں تو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ ٹیم کے اس مقابلے میں پلینگ 11 کیا ہونے والی ہے تو انتے تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ دوستو آج سے دو مہینے پہلے جب آئی پیل کی شروعات ہوئی تھی تو کسی نے بھی ممبئ انڈینز کے پرفارمنس کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہمیں کالیفائر ٹو میں ممبئ انڈینز کھیلنے کا دیکھنے کو ملے گی لیکن اپنے سارے ریکارڈز کو پیچھے چھوڑ کر ایک بار پھر سے ممبئ انڈینز نے سب کو چونکاتے ہوئے کالیفائر ٹو کے لئے کالیفائی کر لیا ہے ایسے میں آئیے اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والی ہے ان دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس مقابلے کا آئیو جن جہاں کیا جا رہا ہے وہاں اس مقابلے کے دن کا موسم کیسا رہے گا اور اس میدان کا پیچھے کس کو سپورٹ کرتا نظر آئے گا دوستو آپ کو بتاتے کہ آئی پیل کے آئیو جگوں نے کالیفائر ٹو کا آئیو جن اہمدباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کیا ہے جہاں ابھی تک کہ مل رہا ہے جانکاری کے مطابق موسم کوئی کھلل ڈالتی نظر نہیں آرہی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ مقابلہ پورا کھیلا جا سکتا ہے بارش اس مقابلے میں ارچن بن کر نہیں آئے گی اور اس مقابلے کے دن ہمیں وہاں پر میکزمم ٹیمپریچر 35 ڈگری سیلسیس کا دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ بات کریں پچھ ریپورٹ کی تو نریندر موڈی سٹیڈیم کے جس پچھ پر یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے اس پچھ پر بلے بازوں کو خاصا مدد ملتی نظر آئے گی آپ کو بتا دے کہ نریندر موڈی سٹیڈیم کے اس پچھ سے نئے تیز گینباز کو مدد ملتی نظر آئے گی وہیں بات کریں نریندر موڈی سٹیڈیم کے آئے پیل میں ابھی تک کے اس وینیو کے فرسٹ بیٹنگ سکور کی تو یہاں پر ابھی تک ایوریج فرسٹ بیٹنگ سکور 168 رنوں کا ہے وہیں سیکنڈ بیٹنگ کرنے والے تین ابھی تک صرف 155 رنوں تک پہنچنے میں کامیاب رہتے ہیں مگر آئے پیل دوزار تیز کے سیزن میں ابھی تک گجرات کے اس دوران میدان میں اس کا ایوریج سکور 168 سے بڑھ کر 187 رنوں کا ہو گیا ہے اور اس سیزن میں ایک اور بدلاف دیکھنے کو ملا ہے جس میں کی جس ٹیم نے اس پچ پر سیکنڈ بیٹنگ کی ہے وہ زیادہ مقابلے جیتنے میں کامیاب ہو سکی ہے ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جو بھی ٹیم اس بیچ پر مقابلے سے پہلے چوک جاتی ہے وہ بیٹنگ کرتی ہے یا پھر بولنگ اب بات کر لیں ان دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کی دروہیت شرما نے اپنی پلینگ ٹیم کے ساتھ کچھ خاص ابھی تک بدلاف نہیں کیا ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کی اس مقابلے میں کیا ممبئی انڈینز کسی نئے کھلاڑی کو موقع دیتی ہے یا پھر اسی ٹیم کے ساتھ میدان پر اترتی ہے جس کے ساتھ کھیلتے ہوئے پنہونس لکھنو سوپر جائنٹس کو ہار کا سواد چکھایا تھا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر سے ممبئی انڈینز کے طرف سے ہمیں سلامی جوڑی کے طور پر روہیت شرما اور عشان کشن نظر آئیں گے وہیں تیسرے نمبر پر کیمران گرین اپنی بلے بازی کا جلوہ دکھاتے نظر آئیں گے وہیں چوتھے نمبر پر ایک بار پھر سے ہمیں ممبئی انڈینز کے سٹار بلے باز سودے کمار یادف بلے بازی کرتے دکھیں گے پانچ میں ٹیم ڈیویڈ اور چھٹے پر ہمیں تلک ورما بلے بازی کرتے دکھ سکتے ہیں ایسے میں اگر ممبئی اپنے پہلے بلے بازی کرتی ہے تو ہو نہ ہو ہمیں ایک بار پھر سے ساتھوے نمبر پر پچھلے مقابلے کی طرح اس مقابلے میں بھی امپیکٹ پلیئر کے طور پر نحال بڑھے رہا بلے بازی کرتے نظر آ سکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ساتھوے نمبر پر کرس جوڈن آٹھ میں ہمیں مکہ کمار کارتکی اور رتک شوکین میں سے کوئی ایک بلے باز کرتا نظر آئے گا وہیں نووے نمبر پر پیوش شاولہ دسوے پر بہنڈ crown اور گیاروے پر آکاش شمد وال بلے بازی کرتے نظر آئیں گے وہیں بات کریں گے گینبازی کی تو ایک بار پھر سے ہمیں تیز گینبازی کی کمان سنبھاتے آکاش نظر آئیں گے جن کا ساتھ نبھاتے ہمیں بہرنڈورف اور کرس جارڈن کے ساتھ کیمرن گرین نظر آئیں گے وہیں سپن گینبازی کا کمان پیوش چاملہ سمجھ لیں گے جن کا ساتھ نبھاتے ہمیں یا تو رتک شوکین یا پھر کمار کارٹی کے نظر آئیں گے وہیں بات کریں گجرات ٹائٹنز کے پلنگ 11 کی تو گجرات ٹائٹنز نے بھی ابھی تک دوسری ٹیموں کی طرح اپنی ٹیم میں کچھ خاص بدلاون نہیں کیے ہیں ایزے میں ان کا بھی پلنگ 11 وہی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ انہوں نے چیننی سے مقابلہ کیا تھا ایزے میں آپ کو بتا دے کہ ہمیں ایک بار پھر سے گجرات کی طرف سے سلامی جوڑی کے طور پر شبھمن گل اور ادیمان صاحب بلیبازی کرتے نظر آئیں گے تو وہیں تیسرے نمبر پر کپتان ہاردک پانڈیا چوتھے پر ایک بار پھر سے ادازون شن کا بلیبازی کرتے نظر آئیں گے وہیں پانچوے نمبر پر ڈیویڈ ملر چھٹے پر راہل تیوتیہ ساتوے پر راشد خان آٹوے پر درشن نالکنڈے نوے پر محیط شرمہ اور نور احمد اور گیاروے نمبر پر محمد شمی بلیبازی کرتے نظر آئیں گے آپ کو بتا دے اس مقابلے میں ایک بار پھر سے گجرات کے طرف سے امپیکٹ پلیئر کے طور پر وجہ شنکر کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں بات کریں گجرات کی گینبازی کی تو گجرات کی طرف سے تیز گینبازی کی کمان سمالتے ہمیں ایک بار پھر محمد شمی نظر آئیں گے جن کا ساتھ دیتے ہمیں محیط شرمہ اور درشن نالکنڈے نظر آ سکتے ہیں وہیں اس مقابلے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا ہاردک پانڈیا گینبازی کرتے نظر آتے ہیں یا نہیں اور اگر ہاردک پانڈیا گینبازی کرتے ہیں تو ایسے میں گجرات کو ایک مضبوط تیز گینبازی کا لائن اپ بھی مل سکتا ہے وہیں بات کریں سپن گینبازی کی تو سپن گینبازی میں ہمیں ایک بار پھر سے راشد خان اور نور احمد کی جوڑی اپنی فرقی سے ممبئی انڈینز کے بلے بازوں کو نچاتے نظر آئیں گے ایسے میں دوستوں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ہاردک پانڈیا نے جس طرح سے چیننی کی ہار کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ چیننی کے ساتھ ایک بار پھر سے رویوار کو فائنل کھلتے نظر آئیں گے اس میں کتنا دم ہے کیا گجرات کی ٹیم ممبئی انڈینز کو ہار کا سوات چکھانے میں سفل ہو پائے گی یا پھر ممبئی انڈینز سب کو چکھاتے ہوئے ایک بار پھر سے فائنل تک پہنچنے میں سفل ہو جاتی ہے دوستوں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ممبئی انڈینز اور گجرات ٹائٹنز میں سے کونسی ٹیم وہ ہوگی ہمیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں